کون سی ہونی چاہیے ڈالر تین سو پانچ ہو گیا یہ پریشانی والی بات ہے یا بھارت میں جی ٹونٹی ہو رہی ہے یہ پریشانی والی بات ہے ایونٹ کو آرام سے ہو جانے دیتے اس لیے کہ روک آپ سکتے نہیں کہ آپ نے تھوڑا بہت شور مچا کے سعودی عرب اور اس کے علاوہ ترکی اور چائنہ کو روک دیا ہے مگر اس سے بھارت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اگر تین کنٹریز نہیں بھی گئیں تو ان کی ان کا جو ایونٹ تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن نام تو ہمارا خراب ہوا کہ ہم بلا وجہ شور مچا رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر کی بات کریں کبھی وہ جاتے ہیں جپان میں وہاں پہ بہت بہت وارم ویلکم کیا جاتا ہے کبھی وہ جاتے ہیں پپوہ میں وہاں پہ بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا ہے ایون پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے ریسپیکٹ اتنی دی جاتی ہے پھر کبھی وہ آسٹریلیا میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا ہے کیا دنیا بھی اب یہ چیز کو ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ آنے والا ٹائم انڈیا کا ہے لگتا تو ایسا یہ کیونکہ ٹائم اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو چاہے وہ کنٹری ہو یا چاہے وہ انڈیویجول ہو آپ یوٹیوب پر کیوں شوز بناتے ہیں آپ کو ٹی وی چینل کیوں نہیں جوائن کر لیتے ہیں میں آپ کو بڑی اماندار اسے بات بتاؤں مجھے دو تین ایسے چینلز ہیں جنہوں نے بولا لیکن ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کی جو گفتگو مطلب جو انہوں نے بولا کہ آپ نے پروگرام اس طریقے سے کرنا ہے وہ سمجھ لیں کہ میں جو یوٹیوب پاکستان اور بھارت کے بیچ میں جو سال نہیں ہو پا رہا لیکن اس میں تھوڑا سا ہم لوگوں کو مچھور ہونا پڑے گا پاکستان کو کہ اگر جی ٹوئنٹی کے کوئی ایونٹ یا کوئی بھی ایونٹ اگر کشمیر میں ہوتا ہے تو اس میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن بارال ایک طریقہ ہے ایک عادت سی ہے ہم لوگوں کی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے پاکستان میں جو کشمیر ہے وہاں پر ایک کرکٹ سیریز ہوئی تھی کشمیر پریمیم لیگ کے نام سے اور اس پہ کافی اوبجیکشن کیا تھا بھارت نے اور کئی شوز بھی تھے انڈین شوز جس میں میں گئی بھی ہوں اور اس میں وہ کہتے تھے جی آپ نے کیسے کرا دیا بات نہیں سنی تھی اب وہی چیز بھارت کے ساتھ ہے کہ وہ جی ٹوئنٹی کی وہاں پر سمیٹ کرا رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے شور مچایا جا رہا ہے مگر میرا خیال ہے پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس ایونٹ کو آرام سے ہو جانے دیتے اس لیے کہ روک آپ سکتے نہیں ٹھی کہ آپ نے تھوڑا بہت شور مچا کے سعودی عرب اور اس کے علاوہ ٹرکی اور چائنا کو روک دیا ہے مگر اس سے بھارت کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے اگر تین کنٹریز نہیں بھی گئیں تو ان کی ان کا جو ایونٹ تھا وہ تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن نام تو ہمارا خراب ہوا کہ ہم بلا وجہ شور مچا رہے تھے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا آرزو جی مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا بھارت کو فرق نہیں پڑتا اسے بھارت کو فرق پڑے یا نہ پڑے اس ٹیم پاکستان کو دیکھنا ہے پاکستان کی اس ٹیم جو کنڈیشن آپ کو نہیں لگتا کہ ڈالر تین سو پانچ ہو چکا ہے تین سو پانچ کا اور بھارت میں جی ٹونٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے وہ تو پھر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس ٹیم عام پاکستانی کے لیے یا پھر میرے لیے یا پھر آپ کے لیے بڑی خبر کون سی ہونی چاہیے ڈالر تین سو پانچ ہو گیا یہ پریشانی والی بات ہے یا بھارت میں جی ٹونٹی ہو رہی ہے یہ پریشانی والی بات ہے دیکھیں ہم ایکانومی کے علاوہ ہر طرف کی بات کر رہے ہیں ہم وہ نائنٹھ میں سے بھی باہر نہیں آ رہے ہیں جو نائنٹھ میں کو جو کچھ ہوا ظاہر ہے اس کو کوئی پاکستانی سپورٹ نہیں کر رہا غلط ہوا تھا لیکن پھر بھی اب اس میں سے ہمیں بہار آ جانا چاہیے اب ہمیں اپنی ایکانومی کو دیکھنا چاہیے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ڈالر جو ہے وہ تین سو پانچ کا ہو گیا ہے اور یہ صرف ڈالر کی بات نہیں ہے ہر کرنسی بڑھ چکی ہوگی ہر چیز بہنگی ہو چکی ہوگی اور لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا یہ جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں انٹرنیٹ پر اس کا بل بھی بڑھ جائے گا اور ہم اس کو زیادہ پی کرنا پڑے گا اور ہم ورکنگ کلاس ہیں ہم لوگ کوئی وہ وڈیرہ سسٹم ہمارا نہیں ہے کہ ہمارے بہت کوئی جائے دادہ رکھی ہوئی ہے یا وہ ہے ظاہر ہم لوگ میند کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور ہماری وجہ سے ہمارے جیسے ورکنگ کلاس کی وجہ سے تھوڑا بہت جو سنبھالا لیا ہے لیکن پھر بھی پاکستان اس طرف نہیں دیکھ رہا نہ اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے اور نہ ہی ہماری جو کہنا چاہیے گورنمنٹ ہے وہ دیکھ رہی ہے بلکہ اگر آپ ٹی وی چینلز کو دیکھیں تو آپ کو یہ جی ٹوینٹی پہ جو ہمارے ہم بار بار بات کی جاری ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور نظر آئے گی اور وہ یہ کہ ہم نے کروڑوں کے کمرشلز چلا رہے ہیں ہم ہر چینل کے اوپر صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑیں کہ ہماری فوج بہت اچھی ہے ہماری فوج کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ ہم پوری امانداری کے ساتھ اپنی فوج کو سپورٹ کریں اس چیز کے اوپر کروڑوں روپے جو ہیں وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں اب گورنمنٹ کر رہی ہو چاہے اسٹیبشمنٹ کر رہی ہو بارال پیسہ تو پاکستان کا ہے اور نہ صرف یہ آپ جس شہر میں جائیں پاکستان کے اس وقت لاہور کراچی کئی لوگوں نے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے کلپ لگائے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کراچی سے بھی اور دوسری سٹیز سے بھی جہاں پوری پوری روڈ جو ہے وہ اس طرح کے بینر سے بھری ہوئی ہے جس میں آپ کو آرمی کے لوگوں کی واوا کرتے نظر آئیں گے لیکن کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ بھائی یہ پیسے سے آپ لوگوں کو آٹا دے دیجئے کھانا دے دیجئے تعلیم دے دیجئے بجائی یہ چیز بتانے کے تو بارال چیزیں جو ہیں وہ بس مینج ہے اور گڑھ بڑھ تو چل رہے یہ پاکستان میں اسی وجہ سے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نو تاریخ کو واقعہ پیش آیا اس کے بعد ابھی بھی میں ٹریول کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا جیسے الیکشن کے دنوں میں ہمیں جگہ جگہ پوسٹر نظر آتے ہیں کسی پارٹی کے کبھی کسی پارٹی کے ایسے ہی ان دنوں میں ہمیں کوئی کھمبا کوئی گھلی کا چراہا کوئی بزار ایسا خالی نہیں ملتا جہاں پہ پاک فوج کو سلام پاک فوج زندہ بات کی جو بینرز ہیں نظر نہیں آرہے حیرت والی بات ہے کہ جو چیز واقعی اگر کوئی پاکستان کی پبلک اپنی فوج سے پیار کرتی ہے تو وہ یہ لکھ کے یہ چیزیں کر کے شاید اس کا اظہار کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے جو محبت ہے وہ دلوں میں ہوتی ہے اور ایک واقعے کے بعد اتنی محبت کا اظہار یہ تھوڑا سا سمجھ سے باہر ہے اچھا آرزو مہم مجھے یہ بتائیں انڈیا کی اگر بات کریں انڈیا کشمیر میں دیکھیں ہمیں تھوڑی سی پریکٹیکل بات کرنے کی ضرورت ہے کچھ لوگوں کو شاید یہ بات چوبے گی کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی لیکن پریکٹیکل بات یہ ہے میں یہ اگر کہوں مجھے کشمیر سے پیار ہے انڈیا سے کوئی کہے مجھے کشمیر سے پیار ہے تھرڈ پارٹی اگر آکے کہتی ہے کہ بھائی سہیب آپ نے کشمیر کے لیے کیا کیا اور پھر انڈیا والے کو کہتی ہے آپ نے کیا کیا وہ کہتے ہیں ہم نے جی ٹونٹی کی میٹنگ کروا دی وہ کہتے ہیں ہم نے ریلوے سسٹم دے دیا وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ انفرسکچر کو بہتر کیا وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ یونیورسٹریز کالوجیز بنا رہے ہیں اور میں کہوں گا کہ میں پچھتر سال سے نارے لگا رہا ہوں کشمیر بنے گا پاکستان میں پچھتر سال سے ریلیاں نکال رہا ہوں جلسے کر رہا ہوں تو کس کی بات ایتھینٹک سمجھی جائے گی ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ بات جو سنی جائے گی وہ بھارت کی سنی جائے گی کیونکہ وہ باقی دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیسے ڈیولپمنٹ کی ہے جو ہے مالز ہوئی ہیں مال تو خیر بھولی جائیے اور اسی قسم کی چیزیں جو انہوں نے کر رکھی ہیں اور وہ آگے دوسری کنٹریز وہاں پہ جو انویسٹ کر رہی ہے وہاں کی کشمیر میں یعنی جو بھارت کے پاس کشمیر ہے وہاں پر دوسری کنٹریز آ کے انویسمنٹ کر رہی ہیں پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ تو بغیر جنگ کے بغیر گولے باروت کے بغیر گولیوں کے وہ ایک طرح سے جیتے ہوئے ندر آ رہے ہیں اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنی سائٹ کے کشمیر میں کچھ کرنا پڑے گا یہ پولیٹیکل ریلیز نکال کے بھاشن دے کے نارے لگا کے کچھ نہیں ہونے والا جو اس وقت بھی بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ سٹیٹمنٹ پہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ میرا کیال ہے وہ بلکل بیکار چیز ہے آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی کہ ہم سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور یہ 75 سال سے ہماری عادت بان چکی ہے کہ شاید ہم پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتے جب پریکٹیکلی کرنے کی باری آتی ہے یا کہا جاتا ہے اگر میرے جیسا پاکستان اٹھ کے کہے گے بھائی کرو کشمیر کے لیے کچھ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی انڈیا بہت بڑی ایکانومی ہے اس کے پاس بجٹ بہت زیادہ ہے اس لیے وہ وہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے ہم ایکانومی چھوٹی ہیں ہم اس ٹیم کرائسیز کا شکار ہے اس لیے ہم انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر جو انویسمنٹ کر رہا ہے وہ کم از کم پریکٹیکلی فائدہ کشمیریوں کا تو وہ ہی کر رہا ہے دیکھیں دماغ بھی تو خرچ کرنا چاہیے نا لوگوں کو دماغ خرچ کرنے میں تو پیسے نہیں لگتی کسی بھی جگہ کو دیکھ لیتے صرف کشمیر کی بات نہیں ہے ہم لوگ بڑے ایموشنل قسم کے لوگ ہیں اور ہم دھوکے میں بھی آ جاتے ہیں لوگوں کی جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ اصل میں دکان کھول رکھی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ اور پوج نے اس لیے کہ جس دن یہ کشمیر کا ایشو سالو ہو گیا ان کا ڈیفنس بجٹ برند ہو جائے گا اور یہ کہاں سے کھائے پیئیں گے اگر آپ کو یاد ہو تو آسمت جہانگیر صاحبہ جو کہ کئی بار کہہ چکی ان کو خاو پیو پارٹی تو یہ کھاؤ پیو پارٹی پھر کیا کرے گی اس وجہ سے یہ کشمیر کم سے کم جو کشمیر ان کے پاس ہے یعنی ہمارے پاس جو کشمیر ہے وہاں پر ڈیولپمنٹ تو کر دیں وہاں پر موبائل کے سگنلز تو آئیں وہ بھی نہیں آتے روڈ تو بنے میں تو جا چکی ہوں وہاں پر اور وہاں کا جو حال میں نے دیکھا تھا دو تین سال پہلے میں گئی تھی اپنے ٹی وی شو بنانے کے لیے تو وہاں پر روڈ بھی ٹھیک نہیں تھی موبائل سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے اور جگہ جگہ پولیس کھڑی تھی اس کے علاوہ وہاں پر جو شاپ کیپر سے مارکٹ میں میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایجنسی والوں نے منع کیا ہے کہ میڈیا سے بات نہ کریں تو میڈیا سے بات کرنے کے لیے کیوں منع کیا ہے کیا بات چھپا رہے ہیں کس بات سے ڈرے ہوئے جو کہہ رہے ہیں میڈیا بات نہ کریں تو اس قسم کی چیزیں ہیں یہاں پر یہ ایشوز موجود ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ہم مانتے نہیں ہیں جب مانیں گے نہیں تو پھر ظاہر ہے یہی آل ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے اگر بھارت اپنے آپ پورا علاقہ دکھا رہے ہیں وہ انہوں نے کس طرح سے سجا رکھا ہے جی ٹوئنٹی میں کم سے کم ان سے کچھ سیکھ لیں اور یہ اگر یہاں پر ڈیولپمنٹ کریں گے اور کچھ کام کرتے دکھائی دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی یو اے ای یا کوئی اور کنٹری یہاں پر بھی آکے تھوڑا بہت انویسٹ کر دیں لیکن یہاں تو ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا بلکل بلکل دیکھیں اب یہ سوچنے والی بات ہے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ دیکھیں یو اے ای کی اگر بات کریں دوسرے کنٹریز کی بات کریں جو کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ وہ انڈیا سائٹ کشمیر میں کر رہے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی آپ کا کافی تجربہ ہے ان چیزوں میں مجھے بتائیے گا یہ کیسے ڈپلومیسی ہے دیکھیں انڈیا میں ان کو سیکیورٹی کا پتہ ہے کہ سیکیورٹی ہے وہاں پر اگر وہ انویسٹ کریں گے تو ان کا پیسہ ڈوبے گی نہیں پاکستان میں آپ بتا دیجئے کہ کون سی کمپنی ہے جو آئی ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی فائدہ ہوا ہے یا ہمارے پاس کوئی ایک سنگل اگزامپل ہے دینے کے لیے کہ ہمارے پاس کوئی آیا ہے وہاں پر تو یوٹیوب والوں کے بھی آفیسز ہیں بلکہ ڈیلی میں بھی ہے یوٹیوب کا آفیس اور اگر کوئی ایشو ہو تو لوگ وہاں جا کے بات کر سکتے ہیں ہمارے ہاں کون سی ملٹی نیشنل کمپنی ہے جو آفیس کھلتی ہے اپنا آ کر جو ایک سی پاک ہے اس میں سے بھی واسم سلیم بہت بہت کھا پی کے اور بغیر ڈکار مارے بھاگ چکے تو ظاہر ہے کہ چائنا بھی رو رہا ہے اپنے پیسے انویسٹ کر کے تو پھر باقی لوگ تو آپ کے پاس اگزامپل دیکھ کر ہی آتے نا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے آپ کے پاس اس کو فائدہ ہوگا سیکیورٹی رہے گی اس کا پیسہ اس کو واپس ملے گا بلکہ پروفٹ ہوگا تب ہی کوئی آئے گا ایسے کون آئے گا کہ وہ آ رہا ہے پتہ لگا کہ کبھی وہاں بلوچستان میں گیس کی پائپ لائن اڑا دی کبھی ٹی ٹی پی والے آگئے کبھی کوئی بھتہ لینے آ رہے اور کبھی کوئی نہیں تو پتہ لگا کہ اپنے ہی جو ریٹائرٹ پوجی لگا رکھیں وہ ہی کھا پی کے بھاگ گئے تو پھر ایسی کنڈیشن میں پاکستان میں کونسی ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی اور بھارت میں ہمیں اس طرح کا کچھ نظر نہیں آتا ہے وہاں پہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے جو کمپنیز گئی ہیں ان کو سیکیورٹی بھی ہے ان کو کوئی مارتا بھارتا بھی نہیں ہے جو ہمارے ہیں تو آپ نے دیکھا سری لنکن سیٹیزن کو مار دیا چائنیز کے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگا دیا تو اس طرح کی ایٹموسفیر میں کون آنا پسند کرے گا جو یہاں کے اپنے شہری ہیں وہ باہر بھاگ رہے ہیں تو یہاں پہ آئے گا کون الٹا چل کے یہ بڑی افسوس میں یقین مانے ایسی باتیں جب سنتا ہوں ایک دفعہ دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ مطلب میں اس پاکستان میں رہ رہا ہوں کہ جہاں پر ہم صرف نعرہ لگا سکتے ہیں پاکستان زندہ بات کا وہ بھی اگر بات کریں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہماری جو امیج ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے ہمارے گرین پاسپورٹ کی جو امیج ہے جو ویلیو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے لیکن مجھے دکھ زیادہ اس بات کا ہے کہ اگر میں یہ باتیں سمجھ چکا ہوں کہ یار پاکستان سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نعرے لگاتے جاؤ پاکستان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریالیٹی کو ایکسپٹ کرو آپ جو ہماری غلطیاں ہم چتر سال میں غلطیاں کر چکے ہیں انہیں ایکسپٹ کریں جو ہماری خامیاں ہیں ہم انہیں مانے اور بہتری کی طرف جائیں یہ بات عام پبلک کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی یہ بات ہمارے پالٹیشنز کو یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ صرف نعرہ پاکستان زندہ بات یہ محبت ہے یہ محبت رہ گئی ہے مطلب اگر آپ نے محبت جاج کرنی ہے تو پاکستان زندہ بات بس دیکھیں جو پالٹیشنز ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ تو سب کے پاس دو پاسپورٹس ہیں ان کو تو کوئی issue نہیں ہے جب کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے کبھی لندن چلے جاتے ہیں کبھی امریکہ چلے جاتے ہیں کہیں نہ کہیں نکل جاتے ہیں اور جو پبلک چاہے وہ پالٹیشنز ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہو اور رہ گئی پبلک تو پبلک ان کے ساتھ وہ پبلک زیادہ تر ہوتی ہے جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے جو کہ خود پریشان ہے جب وہ کہیں جا نہیں سکتی تو ظاہر ہے جب وہ کہیں جا نہیں سکتی تو وہ پھر اس طرح کے نارے بازی میں یا اس طرح کی پالٹیکل ریلیز میں چلے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی کو نان مل جاتا ہے کسی کو بریانی کی پلٹ مل جاتی ہے تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں باقی جو تھوڑے سے میڈل کلاس رہ جاتی ہے ورکنگ کلاس رہ جاتی ہے ہم صرف یہ کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم شور مچاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ نہ تو ہمارے پاس دو پاسپورٹس ہیں اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہمارے پاس وہ بریانی کھانے کے لیے بھی ہم بار نہیں جاتے تو یہ والی کلاس جو یہ بہت کم ہے جو ساری سیچویشن کو انڈسٹینڈ کر رہی ہے مگر انپورچنٹلی جن کے پاس پاور ہے جو کہ پالیسی میکرز ہیں ان کو ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا اگر انڈیا کے پرائم نیسٹر کی بات کریں کبھی وہ جاتے ہیں جپان میں وہاں پہ بہت وارم ویلکم کیا جاتا ہے کبھی وہ جاتے ہیں پپوہ میں وہاں پہ بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا ہے ایون پاؤں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے ریسپیکٹ اتنی دی جاتی ہے پھر کبھی وہ آسٹریلیا میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ وارم ویلکم کیا جاتا ہے کیا دنیا بھی اب یہ چیز کو ماننے پہ مجبور ہو چکی ہے کہ آنے والا ٹائم انڈیا کا ہے لگتا تو ایسا ہی ہے چونکہ ٹائم اسی کا ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہو چاہے وہ کنٹری ہو یا چاہے وہ انڈیویجول ہو ہمارے ہاں اسی چیز کی ریسپیکٹ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے لیکن انڈیا نے بہت محنت کی ہے بہت اپنا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے گئے ہیں ایسی تو نہیں نا کہ ہماری والی حالت تو نہیں ہم تو اس میں سے لون میں سے نہیں نکل رہے ہیں ادھر سے کرزہ پکڑتے ہیں ادھر پکڑا دیتے ہیں دوسرے سے لیتے ہیں تیسرے کو دے دیتے ہیں تو ہمارا تو یہ والا کام ہے نا ہم نے کچھ سے کمانے کا کبھی کوشش کی پہلے کیا کرتے ہوں گے شاید کسی زمانے میں لیکن اب تو بہت ٹائم سے ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے ہماری فیکٹریز بند ہو چکی ہیں جس کو کھولنے کے لیے ہماری کوئی تیار نہیں ہے اور نہیں کوئی کوشش کرتا ہے ٹریڈ ہم نے بن کر رکھی ہے اگر پاکستان ہو چاہے کوئی گھر ہو آپ اس کو دھار پہ کتنے دن چلا سکتے ہیں کتنے دن کوئی آپ کو پیسہ دے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آپ کیا فلڈ آ گیا اب آپ کیا کوئی کا گیا کبھی کچھ ہو جاتا ہے آپ اس طرح کی چیزوں پہ پیسہ مانگ مانگ کے کب تک چلائیں گے میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں چاہے وہ عمران خان ہو چاہے نواز شریف ہو چاہے وہ ہوں زرداری صاحب ہو یا جتنے بھی ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں چاہے فوج کے ہو یا ایجنسیز کے اگر وہ لوگ ہی اپنے پیسے پاکستان میں لے آئیں تو شاید پاکستان کچھ سنبھل جائے اور فیکٹریز اوپن کریں اپنے آپ سیکیورٹی سسٹم کو صحیح کریں کہ ملٹینیشنل کمپنیز یہاں پر آنے میں جو ہے ڈریں نہیں گھبرائیں نہیں تب کچھ ہوگا اس لیے کہ اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے جس طرح سے ملک چلا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے پاسپورٹ کی بھی کوئی عزت نہیں ہے جس طرح سے ہم لوگوں کو ویزاز ملتے ہیں یا جس طرح سے ہمیں ویزاز کے لیے باگ دوڑ کرنی پڑتی ہے شاید ہی کسی کنٹری کو کرنی پڑتی ہوگی تو لیکن اس بات کا احساس نہیں ہے ہمارے لوگوں کو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس دو دو پاسپورٹ ہے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نے بولا کہ جس طرح سے ملک کو پاکستان کو چلایا جا رہا ہے ایسے نہیں چلتے میں یہ کہتا ہوں چلایا نہیں جا رہا شاید گسیٹا جا رہا ہے یہ چل نہیں رہا یہ گسیٹا جا رہا ہے پاکستان جو کہ بہت افسوس والی بات ہے اچھا ابھی بہت ایک انٹرسٹنگ سا کویسٹن ہے آرزو جی آپ کے لیے بھی اور خاص طور پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر انڈینز جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ کویسٹن ہے میری طرف سے کہ آخر کیا وجہ ہے کیا پاکستانیوں پر ٹرسٹ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے ایون میں اپنی بات کروں بہت سے میں نیچے کومنٹس وغیرہ پڑتا ہوں یا یوٹیوبرز کی بات کروں انفلوینسرز کی بات کروں تو ان کے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو انڈیا والے خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے آپ پر ٹرسٹ کرنا نہیں چاہتے یا ہمیں آپ پر ٹرسٹ رہا نہیں کیا وجہ ہے ایسی مطلب پبلک تو وہی ہے چیتر سال پہلے جو پبلک تھی آج بھی وہی ہے تو ٹرسٹ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے یا آپ آپ اس ایگری کرتی ہیں یا ڈیس ایگری کرتی ہیں وہ آپ اپنا کلیر کر کے پھر آگے مجھے بتائیے گا بلکل دیکھیں اگر آپ کی کانومی کمزور ہو اور آپ کے بینک میں پیسہ نہ ہو گھر چلانے کے لیے تو لوگ آپ پر ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ پھر آپ کی وہی حالت ہو جاتی ہے کہ یا پیسہ مانگ لیں گے یا پیسہ چورا لیں گے تو یہی دو طریقے ہوں گے آپ کے پاس اپنا گھر چلانے کے تو آئی تینک اسی وجہ سے پاکستان پہ بھارت کیا کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا اور اس کے لیے ان کو اپنی اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا پاکستان کے جو بھی کہنا چاہیے مائی باپ ہیں جو بھی کرتا دھڑتا ہے پالیسی میکرز ہیں گورنمنٹ ہے ان کو جو ہے وہ اکانومی پہ کام کرنا پڑے گا جیسے اکانومی تھوڑی سٹیبل ہوگی ٹرسٹ اپنے آپ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے آرزو جی میرا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے میں ایک سوڈنٹ ہوں آپ ایک سینئر جنرلیسٹ ہیں مجھے بتائیے پاکستان کو چلا کون رہا ہے میں جاننا چاہتا ہوں پاکستان کو ہماری ایجنسیز اور پاچ چلا رہی ہے تو یہ ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے کیا نہیں کہنے کی یاد تک ہے لیکن جو ابھی تک کہا یہی جاتا ہے کہ سامنے تو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹ ہوتی ہے لیکن اصل پاور جو ہے وہ ابھی بھی ایجنسیز اور آرمی کے پاس ہے ٹھیک ہے جو کہ مطلب بہت حیران حیران کن بات ہے بڑا اچھا لگا آپ سے آج کی یہ ڈسکشن کی آپ سے گفتگو کی لیکن ویڈیا ہے جہاں سے ہم نے بات سٹارٹ کی وہیں سے ہم بات کو انٹ کی طرف لے کر